آج کے اس ٹیک ڈیزی ویڈیو میں ہمارا آپ کریں گے ریڈ می نائن پار کا ریویو فون لانچ ہوا تھا 22 دسمبر کو اور اب قریب ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کی پرفارمنس کیسی ہے کیا اس کی سٹرانگ پوائنٹس ہیں اور کیا اس کی ویکنسز ہیں یہی سب آپ آج اس ویڈیو میں جانیں گے سپیکس تو آپ سب کو پتائی ہوں گے سو اس ویڈیو میں میں سپیکس سے زیادہ فوکس کروں گا اس فون کی فیل اور اس کی پرفارمنس پر دیزائن کے ماملے میں آپ افورڈیبل اور میڈرین سیگمنٹ فون سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بس وہی کہانی یہاں بھی ہے اس فون میں آپ کو پلاسٹک بیک ملتی ہے بھی متفینش جس کی وجہ سے اس پر فنگر فن سمجز نہیں آتے میں نے وداوٹ کور اس فون کو یوز کیا ہے اور اس پر سکرچز بھی نہیں آئے اس فون میں ریڈ می ایک الگ ڈیزائن لینگویج کے ساتھ گیا ہے بیک پینل پر جو ریئر کیمرا ہے اس کو ریکٹنگلر موجول میں ورٹیکلی علین کیا گیا ہے بلکل بیسے ہی جیسے ریل می کی کچھ فونز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ریل می 7i but it's good it's very simplistic design اور ساید میں ریڈ می کی جو برانڈنگ ہے it looks elegant design wise it's a good handset weight اس کے 998 gram ہے اور 9.6 ام کی اس کی تکنیس ہے which is almost similar to the redmi 9 prime back panel پر جو تکچرد فنش ہے اس کی وجہ سے گرپ آپ کو اچھی مل جاتی ہے اور فون آج سے پسلتا بھی نہیں ہے ان ہینڈ فیل جو ہے وہ بھی کافی اچھی ملتی ہے one thing i would like to highlight یہاں پر کی سائیڈ کو اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے تو سائیڈ تھوڑی ابری ہوئی ہے جس سے گرپ جو ہے وہ اچھی خاصی مل جاتی ہے ریڈ می نے سائیڈ ماؤنٹڈ فگرپنٹ سکینر اس پون میں دیا ہے it's not the fastest but does the job so nothing much to complain about when it comes to design اب بات کرتے ہیں display کی so design میں تو کچھ چینجز ریڈ می نے کیے تھے لیکن 9 پار میں آپ کو وہی display ملتی ہے جو ریڈ می نائن اور نائن پرائی میں 6.53 inch کا full HD plus panel آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اور اگر آپ نے ریڈ می نائن اور نائن پرائیم یوز کی ہے تو you would know کہ it's a decent panel with gorilla glass reprotection بہت زیادہ پانچی کلرز میک ہوں کا یہاں پر نہیں آتے ہیں balance کلرز پروڈکشن آپ کو یہاں پر ملتا ہے جیسا آپ ایک بجٹ فون میں expect کرتے ہیں it's quite bright اور ایون ڈائرک سنلائٹ میں فون use کرنے میں کچھ issues میں نے فیسٹ نہیں کیے اور ہاں widevine l1 کا سٹیفکیشن آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے so آپ netflix amazon prime سے full HD resolution میں content stream کر سکتے ہیں next let's talk about the cameras so یہاں پر ہے 48 megapixel کا quiet camera setup family camera samsung کا gm1 سنسر ہے main sensor daylight میں decent images click کرتا ہے as you can see on the screen colors تھوڑا ادھر ادھر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں with light blue-ish tint but overall daylight میں اچھی میں جا جاتے ہیں considering the price point لیکن low light میں camera تھوڑا بہت struggle کرتا ہے اور یہ problem میں کہتا ہوں کہ ہر budget phone میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر images میں جو ہے آپ کو noise milتا ہے dedicated night mode آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے and surprisingly for a budget phone it performs well night mode کے photos اچھے آتے ہیں selfie camera 8 megapixel کا and clicks good selfies photos with enough details so overall it's a decent enough camera in daylight and for selfies next is processor 9 bar میں آپ کو ملتا ہے snapdragon 662 which is a decent enough chipset for budget phones day-to-day usage میں phone اچھا کام کرتا ہے multitasking کے وقت بھی phone میں کوئی lag اور stutter میں نے نہیں دیکھا مجھے feel نہیں ہوا بہت زیادہ i have uploading time بھی ات پار رہا if i talk about gaming تو medium graphics میں i played call of duty and it was smooth experience اور frame rate بھی drop نہیں ہوا ہاں longer gaming session میں ford تھوڑا heat ہوتا ہے but that was manageable MIUI کی experience کے بارے میں میں بات کروں تو it was snappy without any lag and i liked that performance now let's talk about the battery تو بیٹری 6000 mH کی ہے اور even during moderate usage مجھے اس سے دو دن کا battery backup آسانی سے مل گیا heavy usage میں جہاں آپ gaming کرتے ہیں 6-7 گھنٹے screen time آپ کا ہوتا ہے tab بھی easily ایک دن کا backup آپ کو easily مل جائے گا battery backup i would say is one of the usb of this phone so اب آتے ہیں میں سوال پر کی کیا آپ کو ریڈ می نائن پار لینا چاہیے well it's not so tough to say کیونکہ it's a very balanced phone with massive battery decent enough camera setup اور اس کی جو display performance ہے وہ بھی at par ہے 10 سے 15000 روپے کے جو segment ہے وہ بہت ہی زیادہ crowded ہے اور i would say کہ اس کو crowded بھی ریڈ می اور ریل می نہیں بنایا بھائی جتنے بھی فونز launch ہوتے زیادہ در اسی سی segment میں launch ہو جاتے لیکن اگر آپ کا بجٹ 11000 روپے ہے تو ریڈ می نائن پار is a good buy اور اس فون کے ساتھ آپ کو زیادہ شکایتیں نہیں ہوں آپ کی کیا رہا ہے ریڈ می نائن پار کے بارے میں یہ آپ مجھے ہمارے کومنس سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہاں یہ بھی بتائیں کہ آپ کونسا فون use کرتے ہیں اور ایسی ہی اور دوسری انٹریسٹنگ ٹیک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں مجھے ٹیک ویڈیوز ٹیک ویڈیوز ٹیک ویڈیوز ٹیک ویڈیوز ٹیک ویڈیوز